بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم میرے محترم بھائیو بھدرگو دوستو ہر انسان پر اس کی اپنی تربیت فرض ہے اور آدمی اس وقت تک اپنے نفس کی اصلاح اپنی تربیت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی مسلح کسی مربی کے سامنے دوزانوں نہ بیٹھے اگر کسی کو میکینک بننا ہے تو اسے کسی استاد میکینک کے ہاتھ کے نیچے کام کرنا پڑے گا تب ہی جا کر وہ میکینک بنے گا کسی کو اگر استاد بننا ہے تو اسے کسی بڑے استاد کے ہاتھ کے نیچے اپنی تربیت کو مکمل کرانا پڑے گا کسی کو مستری بننا ہے تو مستری بننے کے لیے پہلے اس کو کسی بڑے مستری کے ہاتھ کے نیچے پتھر اٹھانے پڑے گے ایٹیں اٹھانی پڑے گی گارہ اٹھانا پڑے گا تب جا کر جو ہے وہ بھی مستری بن سکے گا تو یہ دنیا کا رول ہے یعنی ایک قانون ہے قائدہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی بغیر کسی استاد کے بغیر کسی معلم کے بغیر کسی مربی کے کوئی بھی چیز نہیں سیکھ سکتا تو یہ دین ہے اللہ تبارک و تعالی کا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا تو جن نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی چالیس سال تک تربیت کی چکی میں پساتے رہے ان کی تربیت فرماتے رہے اور کوئی نبی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو کیوں بکریاں چرانے لگائی اللہ نے ان کو اس لیے کہ بکریوں کے چرانے سے آدمی کے مزاج میں توازو آجیزی اور انکساری پیدا ہوتی اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اور بیل والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھمنڈی اور متکبر لوگ ہوتے ہیں اور بکریاں والے جو ہوتے ہیں وہ توازو آجیزی انکساری والے ہوتے ہیں اس لیے کہ جیسا مزاج بیل کا ہوتا ہے بیلوں کی صحبت میں رہ رہے کے ان کا بھی مزاج بیلوں کے جیسا ہو کے ہوتے ہیں اور بکری والوں کو اس لیے کہا کہ توازو آجیزی انکساری والے ہیں کیونکہ بکریوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ توازو والا مزاج ہوتا ہے بکریہ کبھی کسی کو مارتی نہیں بکریہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی بکریہ جتنا ان کا academiate ہوتا ہے دائرہ ہوتا ہے اسی میں چرٹی ہے اور پھر بکریاں بھاگتی ہے تو بکری چرانے والا بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے تو تمام نبی دنیا میں جتنے بھی آئے ان تمام سے اللہ نے بکریاں چروائی کیوں؟ اس لیے کہ چالیس سال تک اللہ تبارک و تعالی ان کی تربیت فرماتے رہے اور جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچ گئے اس کے بعد اللہ نے ہر نبی کو نبوت عطا کی ہر نبی کو جتنے بھی نبی آئے ان کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں جب ان کے نفس کی پوری اصلاح ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ اب یہ نبوت کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لائق اور قادل بن گئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت عطا کی اور چالیس سال کی عمر ہی کیوں؟ علامہ نے لکھا ہے کہ آدمی کے مزاج میں جو بچپنا ہوتا ہے اور آدمی کی جوانی کا جو جوش ہوتا ہے جو جذبہ ہوتا ہے اس لیے کہ جوانی میں آدمی بلکل ایک پاگل کی طرح سے ہوتا ہے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے تو وہ چالیس سال کی عمر میں اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ پوری طرح سے پختہ ہو جاتا ہے اب اس کے اندر جوانی کا جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے وہ بھی تھنڈا ہو جاتا ہے بچپنے کا جو بچکانہ پن ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے تو چالیس سال میں وہ ایک دم پختہ اور مکمل آدمی بن جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو منتخف کرتے تھے نبوت کی اہم دمیداری دینے کے لیے اور اللہ نے پھر اس کے بعد ان کو نبوت آتا کی تو اس کے بعد پھر نبی جب دنیا میں آتے تھے تو نبی اپنے ماننے والوں کی تربیت فرماتے تھے اپنے حواریین کی تربیت فرماتے تھے جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری دنیا میں پھیل گئے اور جن جن علاقوں میں صحابہ گئے ان علاقوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایمان اور توحید کی محنت سے سرسبز و شاداب بنا دیا پوری دنیا میں آج ہم کو پوری دنیا میں جو اسلام نظر آتا ہے یہ صحابہ اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے صحابہ اکرام کی قبریں آپ کو ہندوستان میں ملیں گی انڈونیشیا ملیشیا تھائیلینڈ فلیپنز وہاں تک صحابہ چلے گئے یہاں تک کہ چائنہ اور پھر ادھر اگر ہم دیکھیں گے تو ادھر کے علاقے میں افریقہ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے افریقہ کو فتح کیا افریقہ چلے گئے اور پھر اس کے آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ فرانس تک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین دین کی دعوت کو لے کر پہنچ گئے تو جن جن علاقوں میں صحابہ گئے تو صحابہ نے تربیت پائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کا ان پر یہ اثر ہوا تھا کہ وہ جیسے اللہ کے نبی نے دعوت کے کام کو کیا اور دین کی محنت کو کیا اسی نہج اور اسی طریقے پر صحابہ اکرام ان علاقوں میں دین کی محنت کو کرتے رہے اور یہ صحابہ کی محنت کا نتیجہ تھا کہ وہی اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کا نقش صحابہ کی بھی زندگی میں تھا انہوں نے ویسے ہی اخلاق وہاں پر پیش کی ویسے ہی بات کی ویسے ہی ایمان کی دعوت دی اور پورے کے پورے علاقوں کو صحابہ اکرام نے مسلمان بنا دیا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا تو پون دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور جب زمانے بڑھتے گئے اور سلطان محمد فاتح کا جب زمانہ آیا اس وقت میں یوروپ کا جو سب سے بڑا سینٹر اور مرکز تھا قسطنطنیہ جس کو کہا جاتا تھا ترکی اور ترکی کے اندر قسطنطنیہ جسے کہتے تھے اور آج ہم اس کو اسٹمبول کہتے ہیں وہاں پر آیا صوفیہ کا چرچ تھا اور وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مرکز تھا عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز سب سے بڑا سینٹر ان کا اور دنیا کا سب سے بڑا چرچ بھی وہاں پر تھا لیکن بہت لوگوں نے کوششے کی اس کو فتح کرنے کی نہیں کر سکے یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بوڑے اور گزرگ ہو چکے تھے ان کے زمانے میں ایک لشکر روانہ ہوا اس کو فتح کرنے کے لئے تو وہ بھی اس لشکر کے ساتھ میں روانہ ہو گئے وہ لشکر جو روانہ ہوا تھا وہ کشتیوں کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کشتیوں کے ذریعے سے دین کی محنت کے لئے سفر کر کے جائے گا وہ جنتی لشکر ہوگا تو حضرت ابو ایوب انساری جو ہے وہ بہت بوڑے ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی لے کے چلو میں بھی اس لشکر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا راستے میں انتقال ہو گیا تو انہوں نے انتقال سے پہلے یہ کہا کہ مجھے مرنے کے بعد راستے میں دفن مت کرنا میری میت کو ساتھ میں لے کر چلو جب دشمنوں کے علاقے میں پہنچ جائے وہاں پہ جا کے میری قبر تم نے کھودنا اور مجھے دفن کرنا تاکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ میرا انتقال تیرے دین کی محنت کے لئے ہوا تھا اور میری قبر بھی وہاں بنی تھی اور مجھے قبر قیامت کے دن دشمنوں کے علاقے سے اٹھایا جائے اس لئے میں نے قبر بھی وہاں پر بنائے تو ترکی کے اندر آج بھی جامع ابو ایوب انساری کے نام سے بہت بڑی مسجد ہے اور وہیں پہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قبر بھی ہے تو چلے گئے مسلمان اس قلعے کے کنارے پر اور قلعے کی دیوار کو لک کر جو ہے حضرت ابو ایوب انساری کی قبر بنائی گئی مگر بہت کوششیں ہوئی لیکن وہ قلعہ فتح نہیں کر سکی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو استمبول شہر ہے یہ اس کی تین طرف سے جو ہے پانی ہے تینوں طرف سے اور ایک طرف سے صرف مٹی ہے جو ایک طرف سے مٹی تھی وہاں پر عیسائیوں نے ایسی بڑی بڑی جو ہے فصیلیں بنائی ہوئی تھی فصیل جسے کہتے ہیں دیواریں جو ہوتی ہیں نا ایک تو دیوار ہوتی ہے ہماری نو انچ کی یا چھ انچ کی اس کو ایسا طاقت سے لات مارے تو ادھر سے ادھر پیر نکل جانا آدمی کا اور دوسرے فصیل ہوتی ہے وہ فصیل کتنی بڑی ہوتی ہے وہ فصیل ہوتی ہے ہماری جتنی بڑی مسجد ہے اس سے دبل فصیل ہوتی ہے کہ پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ دس فٹ کی دیوار بنائی جاتی ہے یعنی چوڑی ہے اسی زمین کے اوپر اور ادھر سے دس فٹ کی دیوار اور جو دونوں دس دس فٹ کی دیواریں ہوتی ہیں اس کے بیچ میں پتھر بھرے جاتے ہیں کیا بھرے جاتے ہیں پتھر بھرے جاتے تھے بڑے بڑے چٹانے اور پتھر اس میں ڈالے جاتی تھی تاکہ دشمن اگر توپ سے بھی مقابلہ کرے تو وہ فصیل کو توڑ سکے گیا اگر آپ کو فصیل دیکھنے کا ہے تو دولت آباد کا قیلہ دیکھ کر آؤ ایسی ہوتی تھی اور پھر ایسی ایک فصیل نہیں بنائی انہوں نے دو فصیلیں بنائی دور دور اور ان دونوں کے بیچ میں خندق بنائی پانی کی کہ پانی اس کے اندر اور وہ دو فصیلیں ایسی ہوتی تھی دشمن پہنچی نہیں سکتا تھا چلو مان لو دشمن بہت طاقتور بھی ہے اور ایک فصیل بھی اگر وہ پار کر لے تو پھر اس کے آگے کیا ہے پانی ہے وہ آگے کی فصیل کو پار کری نہیں سکتا تھا ایسی فصیلے بنائی جاتی تھی ہمارے زمانے کے جیسے لیے ابھی آج کل تو دیواریں بھی ریڈی میڈ مل رہی ہے دو انچ کی ایک انچ کی وہ فصیلے ایسی ہوتی تھی تو وہ لوگوں نے جب بنائے بھی آج وہ فصیلے پانچ پانچ اور چھے چھے ہزار سال سے ٹکی ہوئی ہے اسی جگہ پر اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکا تو مسلمانوں نے اس فصیل کے کنارے پر کئی مہینوں تک قیام کیا اور بہت کوشش کی ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کس طریقے کو اختیار کیا جائے مگر نہیں کر سکے اور وہ لشکر وہاں سے واپس آگئے سلطان محمد فاتح جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا وہ لشکر جو کشتیوں کے ذریعے سے سفر کریں گا اور کشتیوں سے سفر کر کے فتح حاصل کریں گا وہ جنتی لشکر ہوں گا یہ فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا پہلے ریسرچ کیا کہ قسطنطنیہ استمبول جو شہر ہے وہ فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے تو دیکھیں کہ ایک طرف سے تو پوری فصیل ہے ادھر سے تو کوئی اس شہر پہ حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا باقی جو تین طرف سے بھی جو بنایا ہوا ہے وہ بھی پوری فصیلے بنائی انہوں نے اور ایک جگہ پہ صرف ایک گیڑ بنا ہوا ہے جس میں سے شہر کے اندر آنے اور جانے کا راستہ ہے لیکن وہ گیڑ سمندر کے اندر بنا ہوا ہے اور شہر میں جس کو بھی آنا ہے انہیں یا تو کشتی سے آنا یا تو ناؤ سے آنا اس کے علاوہ شہر میں داخلے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور اس شہر کے اندر وہ آیا صوفیہ کا جو ہے سب سے بڑا چرچ تھا تو سلطان محمد فاتح جو ہے وہ سوچنے لگے کہ اس کو کیسے فتح کیا جائے اب سامنے سے کیونکہ ترکی جو ملک ہے وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے وہ آدھا ایشیا میں ہیں اور آدھا یوروپ کے اندر ہیں اور استمبول شہر کے سامنے کا جو ایریا ہے جو یوروپ کے اندر ہے اور جو شہر ہے وہ آدھا جو ہے ابھی آج کے نمانے میں ایشیا میں ہیں گیٹ جو بنا ہوا ہے وہ ایشیا والے علاقے میں ہیں اور بیچ میں تقریباً ایک کلومیٹر کی سمندر کی ایک ایسی خلیج ہے گلف ہے اور اس کے سامنے جو یوروپ کا ایریا ہے اس میں پورے پہاڑ ہے وہاں پر جس کو بھی آنا اس نے اسی راستے سے آنا تو سلطان محمد فاتح جو تھے انہوں نے تاریخ میں وہ رسک اٹھایا جو رسک آج کے دنیا میں آج کوئی اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا لوگوں نے کشتیوں کو پانی میں چلتے ہوئے دیکھا ندیوں میں چلتے ہوئے دیکھا سمندروں میں چلتے ہوئے دیکھا انہوں نے کشتیوں کو پہاڑوں پہ چلانے کا فیصلہ کیا کہاں پہ چلانے کا پہاڑوں کے اوپر ایسی ترتیب بنائی انہوں نے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے جو ہے ترکی کو فتح کرنا ہے اور وہ بہت دیندار آدمی تھے سلطان محمد فاتح نے کیا کیا اپنی پوری ترتیب دی فوج کو ترتیب دینے کے بعد انہوں نے پوری فوج جو ہے بلکل وہ پہاڑوں کے کنارے پہ جہاں سے دشمنوں کو بلکل نظر نہ آئے کہ کون حملہ کرنے والا ہے وہاں پہ اپنی پوری فوج کو انہوں نے تیار کر دیا اور اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے لئے تاکہ وہ دعا کر سکے اللہ کو راضی کر سکے اور کشتیاں جو بنائی گئی کشتیوں کے نیچے انہوں نے چربی لگانے کا حکم دیا کیونکہ وہ زمانے میں ڈالڈا گھی تو نکلا نہیں تھا تو چربی سے استعمال اس کو لایا جاتا تھا اور ابھی بھی جو ڈالڈا ملتا ہے وہ چربی ہی ہوتی ہے تو انہوں نے جانوروں کی جو چربی ہوتی ہے وہ کشتی کے نیچے لگانے کا حکم دیا اب ان کی جتنی کشتیاں تھی وہ کشتیاں بن کے ریڈی تھی اور تمام کشتیوں کے نیچے اچھی طرح سے چربی لگائی گئی اور چربی لگانے کے بعد جیسے ہی مغرب کا وقت ہو گیا اب اندھیرہ چھا گیا اندھیرہ چھانے کے بعد ان کے جتنے فوجی تھے انہوں نے سب کو پہلے تو ایک خطبہ دیا ایک بیان دیا کیونکہ وہ زمانے میں جو بادشاہ بھی ہوتے تھے وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے ہوتے تھے بڑے بڑے دیندار ہوتے تھے ہمارے زمانے کا مان لو چھوڑ دو ابھی آج کے زمانے میں اگر گرام پنچائت ممبر بھی دیندار نہیں ہے تو بات الگ ہے کہ وہ بھی بے دین ہوتا ہے لیکن وہ زمانے کے بادشاہ بھی دیندار ہوتے تھے تحجد گزار ہوتے تھے اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے تھے تو انہوں نے پہلے اپنی فوج کو سمجھایا اور ان سے یہ کہا کہ لوگو تمہارے سامنے دو راستے ہیں پہلا تو یہ کہ اگر تمہیں کامیابی ملیں گی تو وہ فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میری امت کا وہ لشکر جو کشتیوں کے ذریعے سے سفر کر کے فتح حاصل کریں گا وہ جنتی لشکر ہوں گا تم سارے کے سارے جنتی شمار ہوں گے سب سے بڑی فضیلت تو تمہارے لیے یہ ہے اور دوسری یہ کہ دیکھو یہ جو دشمن ہیں یہ دشمنوں کا مرکز ہے ان کا سینٹر ہے اگر تم نے یہاں پر فتح حاصل کر لی اور آیہ صوفیہ کے چرچ میں جا کر اگر ہم نے آذان دے دی تو یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہوں گی اور پھر پورے دنیا میں اسلام سر بلند ہو جائے گا اب جو فوجی تھے ان کے ساتھ وہ بھی سب نمازی تھے دیندار تھے کیونکہ جیسا بادشہ ہوتا ہے اس کے اثرات ان کی ریایہ کے اوپر بھی پڑتے ہیں جیسی مغرب کا وقت ہو گیا اس کے بعد سلطان محمد فاتح جو تھے ان کو محمد فاتح اسی لیے کہا جاتا ہے فاتح یعنی کامیابی حاصل کرنے والا وینر جیسے کہیں گے انگریزی اب پہاڑوں کے اوپر جو ہے کشتیاں چڑھانے کا بڑے بڑے بیل بڑے بڑے خچر انہوں نے ساتھ میں لیے پہاڑوں کو پار کرنے کے لیے اور وہ کشتیاں کھیچ کے کسی بھی طریقے سے جو ہے انہوں نے تمام کشتیوں کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈالنے کا انتظام کیا کہ تمام کشتیاں سمندر میں رات و رات پہنچ جانا چاہیے اور ان کی جو فوج تھی پوری جس میں ہزاروں ان کے جو لڑنے والے مجاہدین تھے اور جو لڑنے والے ان کے اللہ والے تھے وہ تمام بھی پیدل ہی جو ہے وہ کشتیوں کو اٹھا اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جانے کا کام کرتے رہے اب دشمن جو تھے سامنے سے قسطنطنیہ استمبول میں وہ سارے کے سارے بے فکر انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوں گا کہ ہمارے اوپر اب صبح میں اچانک حملہ ہونے والا ہے اور وہ جو اللہ والے تھے اس زمانے کے ان کے ساتھ میں وہ مراقبے میں اور اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے بس اللہ سے مانگتے ہوئے کہ آئے اللہ قسطنطنیہ کی جو کامیابی ہے وہ اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہوں گی اور تو مسلمانوں کو کامیابی آتا کر تحجد کا وقت قریب آتے آتے کشتیوں کو پہاڑوں کے ذریعے سے جو انہوں نے بیچاروں نے اتنی محنت کی چربی وغیرہ لگا کے پوری کشتیوں کو پانی کے اندر اتار دیا اب ساری کشتیاں پانی میں پہنچ چکے تھے پھر ہتیار لے جائے گئے توپے وغیرہ اس زمانے میں جو تھی وہ توپوں کو لی جا کر کشتیوں میں اچھی طرح سے سیٹ کر دیا گیا اور جب تحجد کا وقت ہوا ان اللہ والوں نے دعا کی اور سارے لشکر نے فجر کی نماز بھی پڑی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ لوگو میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہے کہ آئے اللہ تو اس لشکر کی لاج رکھنا اور زہر کی نماز انشاءاللہ تمہارا پورا لشکر آیا صوفیہ کے چرچ کے اندر پڑے گا یہ میری پیشنگوئی ہے اور اللہ نے ویسے ہی کیا اب یہ سارا لشکر کیونکہ ایک راستہ تھا اور وہ راستہ کونسا تھا صرف وہ جو لکڑی کا دروازہ تھا بس اس ایک راستے سے ہی یہ داخل ہو سکتے تھے اس کے علاوہ تو راستہ تھا نہیں سارے لشکر نے پوری کشتیاں لے جا کر اس گیٹ کے سامنے کھڑے کر دیا اور صبح ہونے کا سب انتظار کرنے لگے جیسے ہی صبح ہوئی دن نکلا تو دشمنوں کے جو لشکر کے لوگ تھے انہوں نے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا جو آج کا دن نکلے گا ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہوں گا سلطان محمد فاتح نے نعرے تقبیر پڑھنے کا حکم دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر دشمنوں کے گیٹ پر اور دروازے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اب جیسے ہی توپ سے جب گولے نکلنا شروع ہوئے تو وہ دروازے کو ٹوٹنے میں تھوڑا وقت بھی نہیں لگا اور تھوڑی دیر کے اندر وہ دروازہ جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا اور زمین پہ گر گیا جیسے ہی گرا اس کے بعد ساری کے ساری جو جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ پورا زمین کے اوپر اترا اور اترنے کے بعد مسلمان قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے داخل ہونے کے بعد پھر مسلمانوں نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قتل کر دیا اور جیسے ہی بادشاہ قتل ہو گیا اس کے بعد تو حکومت مسلمانوں کی ہو گئی اور پورے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد زہر کی نماز کا وقت ہونے تک پورے قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی آیہ صوفیہ کا چرچ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف پچاس سال بعد تعمیر کیا گیا تھا وہ آج بھی ہے آج بھی ہے اس کو بہت بڑا انہوں نے میوزیم بنایا ہوا ہے اور وہ میوزیم کے اندر دنیا بھر کی چیزیں ہیں آج یہاں تک اگر کہا جائے دنیا کا سب سے بڑا جو میوزیم ہے وہ آیہ صوفیہ کا جو چرچ تھا اُس زمانے میں وہ ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوں گا یہاں تک کہ آج جو ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لکڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوپی تھی یہ تمام چیزیں آپ کا پیالہ وغیرہ جو ہے وہ آج بھی اسی میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ آیہ صوفیہ کا جو چرچ تھا اُس کو مسلمانوں نے فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد پھر سلطان محمد فاتح نے اُس میں جتنی تصویریں لگی ہوئی تھی وہ تمام تصویروں کو توڑنے اور مٹانے کا حکم دیا وہ سب مٹانے کے بعد پھر وہاں پہ انہوں نے آزان دی اور آزان دینے کے بعد میں پھر اُس میں نماز پڑی گئی اُس چرچ میں اور اُس کو مسجد بنا دیا گیا اور وہ مسجد بن گئی اور مسلمانوں نے ایسا کیوں کیا ابھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوں گی کیا رہے یہ تو مسلمانوں نے ان پہ ظلم کیا زبردستی ان کے ملک میں داخل ہوئے وہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ میں ویسا معاملہ کر رہے تھے کہ جہاں کہیں مسلمانوں کے لشکر ملتے تو یہ عیسائی جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا تھا اُس نے مسلمانوں کا علاقوں سے سفر کرنا بھی مشکل کر دیا تھا جہاں مسلمان ملتے ان کا قتل عام کر دیا جاتا وہاں پہ قریب قریب بورڈر کے جو مسلمان تھے ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا مسجد تعمیر کرنا مشکل ہو گیا تھا کئی مسجدوں کو اُس نے مسمار کر دیا تھا اور یہ ساری خبریں سن سن کر سلطان محمد فاتح جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ کم سے کم تو اُس کی فتح کا کام میرے سے کرا لے اور اُس کے بعد مجبور ہو کہ سلطان محمد فاتح کو اُس کے ملک پر حملہ کرنا پڑا اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ تاریخ کے اندر ان کا نام لکھا گیا سلطان محمد فاتح کے نام سے کہ اُن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ترکی کو اور قسطنطنیہ کو فتح عطا فرمائی تھی تو واقعہ ہمارا یہ چل رہا تھا تربیت کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام نبیوں نے اپنے حواریین کی تربیت کی صحابہ کی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی تو تربیت کا سلسلہ چلتا گیا اور آج تک جو ہے تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر آدمی وہ تربیت کا محتاج ہے تو سلطان محمد فاتح جو تھے ان میں بھی جو دینداری پیدا ہوئی اور وہ اتنے بڑے اللہ والے بھی کہلائے اور بادشاہ بھی کہلائے وہ صرف اور صرف ان کے استاد جو اللہ والے ان کے ساتھ میں تھے ان کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا تو ہر آدمی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو ہم دنیا میں سکون چین اتمنان کی زندگی گزارے اور سکون چین کے علاوہ ہماری زندگی میں سکون آئے ہمارا ہر کام صحیح ہو اس کے لئے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی وہ اپنے نفس کے اصلاح کی اور تربیت کی فکر کرے اب اگر آدمی یہ سوچے گا کہ میں اپنی اصلاح کتاب پڑھ کے کرلوں گا میں اپنی اصلاح جو ہے وہ میسیج پڑھ کے کرلوں گا تو وہ قیامت تک بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی مسلح اور کسی تربیت کرنے والے کے سامنے دو زانو بیٹھ کر اپنی تربیت نہیں کرائے گا اس وقت تک اس کی تربیت نہیں ہوں گے اور پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا بڑے بڑے اللہ والے ہوتے تھے اللہ والوں کی خان قاہیں چلتی تھی اور ان کے پاس جب لوگ آتے تھے اللہ والے ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ اپنے نفس کی تربیت کرنا دنیا میں سب سے زیادہ اوگڑ مشکل جو کام ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے یہی سب سے بڑا کام اور سب سے مشکل کام ہے اس لیے کہ آدمی جو ہے وہ سب کر سکتا ہے لیکن اپنے نفس پہ پیر نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ اللہ والوں نے کہا ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے بولے جنت صرف دو قدم کے فاصلے پر ہے پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھنا تو دوسرا قدم تیرا خود بخود جنت میں چلا جائے گا یہی سب سے بڑا کام ایک آدمی کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے جھگڑے ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کو خوب انہوں نے گالی گلوچ کی برا بھلا کہا اب ایک جو مسلمان تھے جنہوں نے زیادتی کی تھی زبردستی اپنی طرف سے بہت کچھ کہہ دیا تھا وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں بہت شرمندہ ہوں اور میں بہت پشیمان ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایسا کیا کروں صدقہ دوں یا فطرہ دوں یا غریبوں کو کھانا کھلاوں یا میں ایسا کیا کام کروں جس کی وجہ سے میں نے وہ جو گناہ کیا اور وہ بیچارے کو اتنا جو برا بھلا کہا اور میں نے اس کے ساتھ میں جو معاملہ کیا میرا وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے میں نے ان سے کہا کہ بہت آسان ہے آپ کو ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں نہ آپ کو صدقہ کرنے کی ضرورت ہے نہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے نہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے آپ کو صرف ضرورت یہ ہے کہ جس کو آپ نے گالی گلوچ کی جس کے ساتھ برا معاملہ کیا میرے ساتھ میں چلو اور دو جملے اس کے سامنے یہ کہو کہ بھائی میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور میں غلط تھا تم صحیح تھے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندوں کا حق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے اب وہ اگر لاکھ اللہ میں ایسے توبہ استغفار کرے اور بندہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کریں تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تو سب سے مشکل کام ہے نا یہ چھ میں نہیں کر سکتا بولے یہ چھ میرے سے نہیں ہو رہا بولے وہاں تک جانا اور یہ بولنا میں نے بولا ہاں یہی یہی ہے اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا اسی کو ان اللہ والوں نے کہا ہے کہ ایک پیر اپنے نفس پہ رکھ دے تو دوسرا پیر خود بخود کہاں پر ہوگا جنت میں ہوگا بولے یہ تو میرے سے نہیں ہو رہا میں کوئی دوسرا راستہ بتاؤ کچھ تو بھی صدقہ خیرات فطرہ اس کے ذریعے سے کوئی راستہ بتاؤ تاکہ میں اپنی توبہ کرا سکوں میں بولا اس کا دوسرا راستہ ہے ہی نہیں اس کا یہی راستہ ہے بولے نہیں وہ میرے سے نہیں ہوگا تو نفس جو ہے وہ انسان کو ایسے جہنم میں لے جانے والا اور پہلے زمانے میں اللہ والے یہی کرتے تھے لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنے نفس کی اصلاح کرانے کہ دیوبند کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے لوگ دور دور سے آتے تھے ان کے پاس اپنے نفس کی اصلاح کے لیے لیکن ان کا خود کا ایک بیٹا تھا وہ بس لوگ جو بھی آتے تھے اصلاح کے لیے وہ بولتے تھے ارے حضرت کا بیٹا ہے حضرت کا بیٹا ہے کوئی گودی میں اٹھا رہا کوئی کھاندے پہ بٹھا رہا کوئی اس کو بزار میں کلفی دلا کے دے رہا تو کوئی اس کو جو ہے بھومانے لی جارہا اور کوئی مطلب لوگ اس کا لاد پیار کرتے رہے اور دور دور سے لوگ حضرت کے پاس آکے جو ہے ولی بن بن کے جاتے رہے مگر بیٹے کو توفیق نہیں ملی کہ اپنے باپ کے پاس جو خزانہ ہیں کم سے کم میں بھی اس میں سے کچھ حاصل کروں اور جب باپ کا انتقال ہو گیا تو مرید بھی سب اپنے اپنے جگہ پہ چلے گئے اور جو ان کے مریدین تھے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی بن گئے بڑے بڑے قطب اور عبدال بن گئے اب ان کے پاس دنیا بھر سے لوگ اپنی اصلاح کے لیے آنے لگے تو یہ بیٹا اس کو افسوس ہوا سوچنے لگا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے باپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا دنیا بھر سے لوگ آ کے لے جاتے رہے اور میں نے اس کی قدر نہیں کی اس لیے انہوں نے یہ تیع کیا کہ بخارہ کے اندر میرے والی صاحب کے ایک مرید ہے جن کے پاس جو اپنے وقت کے ابھی سب سے بڑے اللہ والے بن گئے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں اور جانے کے بعد میں ان کے پاس اپنے نفس کی اصلاح کراتا ہوں اور ان کی صحبت میں رہ کے اپنی تربیت کراتا ہوں تربیت کے ارادے سے نکلے تو ایک خط ان کے نام پہ لکھا اپنے خادم کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہ رہا ہوں اور فلانے تاریخ کو میں بخارہ پہنچ جاؤں گا اب وہ جو اللہ والے تھے اتنے بڑے ان کو جب پتا چلا کہ میرے پیر میرے شیخ میرے استاد کا بیٹا آ رہا ہے تو انہوں نے پوری خانقہ کو جو ہے صاف صفائی کا حکم دے دیا پوری خانقہ صاف صوف کی گئی پوری خانقہ کو جو ہے ان کے لئے مزین کیا گیا اور پورے مریدوں سے کہا کہ چلو سارے مل کے شہر کے باہر جا کے ہم ان کا استقبال کریں گے تم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ ہمارے استاد کے بیٹے ہیں اور خود یعنی یہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ان کے لاکھوں میں مریدین تھے اور یہ خود جو ہے گھوڑے کی لگام پکڑ کے شہر کے باہر تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب وہ اللہ والے وہاں پر ان اللہ والوں کے بیٹے جب وہاں پر پہنچے تو یہ جاتے ہی ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دعا کی درخواست کی اور ان کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر جو ہے اپنی خانقاہ تک لے کر آئے تو سارے دیکھنے والے جو مریدین تھے وہ سوچنے لگے کہ واقعی میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوں گا کہ اتنا بڑا وقت کا شیخ اور اللہ والا جو ہے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر لے کر آ رہا ہے ان کے مقام اور مرتبے کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اب ان کے لئے شاہی کھانے کے انتظامات ہونے لگے اور بہترین طریقے سے ان کے رہنے کا انتظام ساری چیزیں ہو گئی ہونے کے بعد جب ان کو آٹھ دس دن ہو گئے اس کے بعد پھر ان اللہ والوں نے اپنے استاد کے بیٹے جو تھے ان کے پاس گئے بڑے عدب سے دو زانوں بیٹھے دونوں ہاتھ ایسے رکھے منڈی جھکا کے اور کہا کہ حضرت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب کی خدمت میں آپ پہنچے ہیں کچھ خدمت میرے لائق ہو تو بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا تو اس کے بعد وہ جو استاد کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے کہ بولے حضرت میرے باپ کے پاس سے جو خزانہ آپ لے کر آئے ہیں میں بھی اس میں سے کچھ حصہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ حصہ حاصل کرنا ہے تو پھر وہ ایسے آئیش و آرام میں نہیں ہوں گا آپ کو پھر جیسا میں کہوں گا وہ ایسا کرنا پڑے گا بولے حضرت آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں بولے ٹھیک ہے پھر آج سے آپ کی ذمہ داری یہ رہیں گی کہ جہاں پہ گھوڑے بندے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام گھوڑوں کا گوبر روزانہ اٹھانے کا اور کچھرے میں لی جا کے پھیکنے کا یہی اب آپ کا کام ہے آپ اصلاح کے لئے آئے ہیں نا بولے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ جو استاد کے بیٹے تھے انہوں نے نوابوں کے جیسی زندگی گزاری تھی زندگی میں کبھی گوبر کی بدبو انہوں نے سنگے نہیں تھے ان کو مشک اور زافران سنگنے کی عادت تھی اب جیسے ہی ان کو گوبر کے دعون میں لی جا کے چھوڑا گیا وہ گھوڑوں کے دعون میں گوبر اٹھانے کے لئے تو پریشان ہو گئے لیکن ابھی نفس کی اصلاح کرانے کی تھی اور وہ اللہ والے جانتے تھے کہ سب سے پہلے اس کے نفس کے اندر جو شیطان گھوسا ہوا ہے جو میں پناہ ہے جو ایگو ہے جو انانیت ہے اس کو پوری طرح سے مارنا اور قتل کرنا ضروری ہے اس کے بغیر اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہوں گی اب گھوڑے کی جو لید تھی وہ اٹھانے کی ذمہ داری ملی اب کہاں تو شہزادوں کے جیسی زندگی تھی اور کہاں لید اٹھانے کا کام ملا اور کہاں تو شیخ صاحب خود حضرت کا استقبال کرنے کو گھوڑے کی لگام پکڑ کر لے کر آئے تھے اور اب انہی شیخ صاحب نے گھوڑوں کے لید اٹھانے کی ذمہ داری ان کو دے دی اب روزانہ کا کام ہوئی صبح شام جو ہے جہاں پہ بھی گھوڑوں کی گندگی ہوتی کھراتے سے اس کو جمع کرتے ٹوکرے میں اور لی جا کے پھیک دیتے یہی کام ایک مہینہ ہوا دو مہینے ہوئے انہوں نے بولے کہ یہ نفس کی اسلام ہے ابھی تک حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں بتائے کوئی تذبیہ نہیں بتائے کیا یہ جو میری تذبیہ ہے روزانہ گوبر صاف کرنے کا اور کچھرے میں پھیک کے آنے کا وکانڈے کے اندر ارے بتاؤ بولے ببا میرے کو کچھ تو بھی تذبیہ وغیرہ تلقین کرو اثر کے بعد یہ پڑھو زہرباد یہ پڑھو تو میں پڑھتے بیٹھوں گا ابھی تو یہی کام دیئے واہے بولے پہنچے دو مہینے کے بعد حضرت کے پاس بولے حضرت کچھ تلقین کرو حضرت نے بولے نہیں ابھی تک مرا نہیں بولے جاؤ ابھی وہی کام کرو بولے اور دو مہینے تک جو ہے گوبر اٹھاتے رہے اور بولے جب تک میں بلاؤں گا نہیں آنا نہیں تمہارا یہی کام ہے اور اپنے ایک خادم سے کہا بولے جس وقت میں وہ پورا گوبر اٹھا کے جب توکری میں جمع کرے اور اٹھانے لگے تم وہاں سے گزرنا اور اس کو لات مار کے گرا دینا اور اس کے بعد اس کا جو رییکشن رہے گا وہ میرے کو آ کے بتانا اب خادم نے ویسا ہی کیا انہوں نے اپنا پورا کھراتے سے جو ہے صاف کیے پورا اٹھا کے جو ہے چنگیری میں جمع کیے اس میں توکری میں اب اس کے بعد وہ خادم وہاں سے گزرا اور گزرنے کے بعد اس نے لات مار کے وہ گرا دیا اب یہ ایک دم تیش میں آئے کھڑے رہے کھن بول کے اس کے کان پر بجائے تیرا دماغ خراب ہے اندہ ہے دیکھتا نہیں تیرے کو ارے پہلے میرا دماغ خراب ہو گیا بولے یہ گوبر اٹھا اٹھا گئے یہاں پہ اتی محنت سے کونے کوپروں میں سے سب جمع کر گئے یہاں رکھا بولے میں نے توکری میں دیکھری نہیں کیا اتنی بڑی توکری سامنے رکھے بھی ہے اب وہ خادم نے جا کے حضرت کے سامنے کہا حضرت بولے ان کا ٹیمپریچر کچھ کم ہوا نہیں ابھی تک حضرت نے بولے نہیں ابھی بھی نفس مارا نہیں بولے ابھی بھی زندہ ہے وہ اور دو مہینے تک وہی کام کرتے رہے اس کے بعد پھر حضرت نے ایک دوسرے خادم سے کہا کہ جب یہ توکری بھر کے ریڈی رہے وہاں سے گزرو اور اس کو لات مارو انہیں ویسا ہی کیا وہ ایسا کرنے کے بعد انہوں نے غصے میں تو بھوت آئے لیکن اس کو مارے نہیں بلکہ جگہ پہ سے ایسا گھر کے دیکھے پھر وہ گیا حضرت کے پاس حضرت بولے انہوں نے مارے نہیں کچھ بولے نہیں مگر ایسا گھر کے دیکھے بولے مجھے حضرت نے بولے نہیں نہیں ابھی بھی مارا نہیں ابھی باقی چھے بولے پھر دو مہینے کے بعد واپس سے جو ہے حضرت نے ایک تیسرے خادم کو بھیجے جاؤ لات مارو بولے ٹوکری کو اب جب انہوں نے ٹوکری کو لات مارے تو یہ بیچارہ کھڑے ہو گیا اور اس ساتھی سے کہنے لگا کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں نے رستے کے اندر یہ ٹوکری رکھ دیا تھا میرے کو پتا نہیں تھا آپ یہاں سے گزرنے والے ہیں آپ کو پیر کو مار تو نہیں لگا آپ کے پیر گندے تو نہیں ہوئے میرے ٹوکری کی وجہ سے آپ کو کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی اس کے بعد ان کا پیجامہ ایسا انہوں نے جھاڑ دیئے ٹوکری بازو گولیئے استغفار پڑھنے لگے کہ میں گنے گار ہوں میں خطاکار ہوں جس کو صحیح ڈنگ سے صاف کرنا نہیں آتا اور ایسا بولتے رہے پھر اس کے بعد وہ خادم گئے حضرت کے پاس حضرت نے کہا کہ بس اب پوری طرح سے مر چکا ہے گلے اندر کا جو نفس ہے پھر حضرت نے ان کو بلائے اور بلانے کے بعد پھر اوراد و وظیفے ان کو تلقین کی اور کہا کہ دیکھو اس قلب میں جب تک قلب کے اندر کا گھمانڈ، اکارڈ، ایگو، مئے پناہ اور انانیت باہر نہیں نکلتی اس وقت تک جو ہے تذبیع کے انوارات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اس لیے ہم پہلے وہ جگہ کو صاف کرتے، کلین کرتے اندر کی پوری غلازت اور گندگی پہلے باہر نکال دیتے اس کے بعد پھر تذبیع اور تلاوت اس کو تلقین کر دیں تو یہی حال میرے محترم بدرگو میرا آپ کا ہم سب کا ہے آج ہم سب تربیت کے محتاج ہیں جب تک ہم اپنی تربیت اپنے اصلاح کی فکر نہیں کریں گے اور دیکھو تربیت ہم خود اپنی تربیت نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی مربی کسی اللہ والے کی صحبت کو نہیں اختیار کریں گے اور جب تک اس کے سامنے دو زانوں نہیں بیٹھیں اور میرے تمہارے لیے آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے تربیت کے لیے ایک دم آسان راستہ جو پیدا کیا ہے وہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہم آج کسی اللہ والے کی خانقہ میں جا کے چلہ کشی نہیں کر سکتے وہاں پہ یہ مرید صاحب کے جیسے چھے چھے مہنے آٹھ آٹھ مہنے نہیں گزار سکتے تو اللہ نے تمہارے میرے لیے ریڈی میڈے کام دے دیا اپنی اصلاح اپنی تربیت کا جس کو اس زمانے کے جو بڑے بڑے اللہ والے تھے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ مولانا زکریہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے قطب اور عبدال تھے ان لوگوں نے امت کی حالت اور کنڈیشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک کام ترتیب دیا کہ ایسا سیدھا سادھا اور آسان کام ہو جس کو امت اپنے دنیاوی مشاغل کے ساتھ میں کر بھی سکے اور اپنے نفس کی اصلاح بھی کر سکے تو میرے تمہارے لئے اللہ نے آسان کام جو ہے یہ دے دیا ہے اب میرا تمہارا کام یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں کریں گے بھائی سبھی کوشش اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھیں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں جن 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 کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی